بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد جمیل اور آج میں کھڑا ہوں جی امیسی ہے پاکستان نوروے اس کے بالکل مین دروازے پہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں جی میرے ساتھ موجود ہیں جی آمر راجہ اس کے علاوہ ایک کثیر تعداد ہے پاکستانیوں کی آپ کو یاد ہے کہ 26 نومبر کو پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا ایک سانحہ ہوا سانحہ ڈی چوک جس کو ہم کہتے ہیں سانحہ اسلام واد ہم کہتے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے کارکنان جو ہے وہ ڈی چوک میں جمع تھے اپنے حقوق کے لیے اپنے مطالبات کے لیے لیکن ان کو رات کے اندھیرے میں رینجرز نے آرمی نے دوسرے لوگوں نے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان پر ڈریکٹلی فائرنگ کی ڈریکٹلی ان کو نشانہ بنایا اور درجنوں کے حساب سے سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہاں پر زخمی ہوئے اور صرف زخمی نہیں ہوئے انہوں نے دم بھی توڑے اور وہ لڑکتے بھاگتے اپنی جاننے بچاتے ہوئے ہسپیٹل میں پہنچے ان کو لے کے گئے اور ایک کسیر تعداد ہے جس کا ابھی تک کوئی فگر اوٹ نہیں کیا جا رہا اب گورمنٹ نے یا قانون نافذ کرنے والے داروں نے ان کے ان ہسپیٹل کے اب جناب وہاں پر ان کا ریکارڈ بھی چھین لیا ہے ریکارڈ بھی پھار لیا ہے تو یہ اور ایک ستم ضریفی ہے کہ پہلے انہوں نے جانے لی ہیں اب وہاں پر وہ لاشیں بھی وہاں پر ان کو غائب کر دی ایک اور علمیہ کی بات ہے کہ جو بندہ دو دنوں سے اس کی سراغذانی کر رہا تھا میرا مطلب ہے جی متی اللہ جان اس کو بھی اٹھا لیا ہے آج کیونکہ وہ کیوں ان لاشوں کی جو ہے وہ سراغذانی کر رہا تھا کہ کہاں سے بندے ہیں کیونکہ اب ٹائم ٹو ٹائم یہ مزید ڈیولپمنٹ ہوں گی جب کسی کو پتا چلے گا جی میرا بھائی نہیں واپس آیا میرا دوست نہیں واپس آیا میرا باپ نہیں واپس آیا میرا قزن نہیں واپس آیا تو پھر یہ نمبر جو ہے نا جی اور ڈیولپ ہوں گے نمبر اور زیادہ بڑھیں گے بارال اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے کے پی سے میں ان کو سل اسلام پیش کرتا ہوں کے پی کے لوگوں نے جو تاریخ رقم کیا ان کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے اس کے علاوہ بلوچستان اور آزاد کشمیر گلگت بلدستان اور سندھ کے لوگوں نے جو آہ یہاں پر ایفرٹس کی اپنی اللہ کرے کہ ان کا خون جو ہے وہ رنگ لے کے آئے وہ خون رائے گا نہ جائے اور یقین کریں کہ ہم نے دیکھا کہ کنٹائنر پر لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو انہوں نے دھکا دے کہ جناب ان کی جان لے لی ایسا تو ہم نے کب نافذ کرنے والے داروں نے پاکستانی جو نہتی جو پورا امن جو عوام تھی اس کے ساتھ سلوک کیا ہے بہنال جی میں بالکل دکھ میں ان کے ساتھ برابر کا شریک ہوں اور میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے یہاں نوروے کی طرف سے ہم پورا ان کو ایک پرسہ بھیجتے ہیں ایک دعاوں کا ایک سلسلہ ہے یہاں سے آن نہ رکنے والا دعاوں کا سلسلہ ہے جو یہاں سے ہم نے شروع کیا ہے آج ہم یہاں پر ہم ایسی ہے پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہم نے ان کے ل یہ شمائیں روشن کی ہیں ان کے لیے پھول یہاں پر رکھے ہیں تاکہ ہمارا یہاں سے ایک پرسہ جو ہے ان کو جا سکے ہماری ایک درد ہے ہمارے دلوں میں ایک سوز ہے ہمارے آواز میں وہ اس کی جو ہے وہ ہدت یا اس کی شدت جو ہے ہم وہ اپنے پاکستانیوں کی طرف شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ اوسلو ناروے کے غیور یا ایک ایسے درد کے مارے جو لوگ ہیں جن کی آواز نہیں کر رہی جن کے سینوں سے ابھی بھی جو ہے نا درد محسوس کیا جا سکتا ہے چھوٹی سی ایک پرسہ جو ہے نا ہم اپنے پاکستانیوں کے لیے بھیج رہے ہیں جی یہ ایک نارکنے والا سلسلہ ہے جی اس میں میری طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے یہاں پاکستانیوں کی طرف سے پی ٹی اے کی طرف سے ہم نے یہاں پر آج جو شمائیں روشن کی ہیں جو پھول رکھے ہیں یہاں پر آگے اللہ ان کی جنتوں میں گھر کرے ان کو وہ رتبہ دے جس کے لیے وہ ڈی چنگ پہنچے تھے یا وہ ایسا کارنامہ جو سر انجام دینا چاہتے تھے وہ ان کا جو ہے وہ آگے ان کی آگے ان کا مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے اور وہ اپنے مطالبہ جو ہے وہ منظور کروا سکے تو یہی ہے جی میرا پیغام یہاں اوسلو نوروے سے پی ٹی آئی کے میمبرز کی طرف سے پی ٹی آئی کے میمبرز کی تمام میمبرز وہاں پر کھڑے ہیں اور یہ جو پولیس والے جو لوگ ہیں انہوں نے کیامرا بھی پکڑا ہوا میرے لیے کیونکہ ہمیں اجازت ہے جی صرف ایک ہی بندہ آکے ہیں بیسی کے سامنے بول سکتا ہے تو یہ بھی وڑی یہ کجیب بات ہے پہلے ایسے لمحات بھی نہیں ہم نے دیکھے کہ ہم جہاں پر ایک ایک بندہ آکے شما روشن کریں یا پھول یہاں پر رکھے آکے خیر یہ ان کا اپنا ایک کریٹریہ اس پہ کیا ہم بیس کر سکتے ہیں لیکن بارال جی ان لوگوں کو جن کے پیرے بچھڑ گئے ہیں ان کے لیے ایک بہت تکلیف دے عمل ہے اللہ پاک ان کو جنتوں میں گھر کرے اور ان کے دکھوں میں ہم برابر کے شریک ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کے مطالبت بھی پورے کیے جائیں ہم چاہتے ہیں